ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلے گی جتنے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے ہماری مرضی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ریپ ہو یہاں پہ لڑکیوں کے لڑکیاں جو ہیں وہ خاموشی سے ظلم برداشت کرتی جائیں ایسا نہیں ہوگا ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے ہیں محترم محترمہ مجھے ابھی بول لیے دی ہیں اس کے مطابق نہیں کیا آپ نے بول لیا میری باری تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جی مشروط اجازت ملکی آپ تو اجازت ہو جانی چاہیے اور گریس پلی دیکھیں اس سے زیادہ گریس پلی کیا ہوگا کہ ہم پرم طریقے سے باہر نکلیں اپنی بات کہیں اور دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے یہ گریس کی آپ یہ دیکھئے اسلام آباد کے اندر بچیوں نے میورل بنایا ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو پرم طریقے سے استعمال میں لاکر انہوں نے پینٹنگ تھی اور اس کے اندر کوئی پہنچ بات نہیں تھی اس میں صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی ہوئی تھی آپ مجھے بتائیے کیوں لال محجد کے گھنڈوں نے جا کے اس کو ابھی تباہ و برباد اچھا ٹھیک ہے ماروی صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی خلیل رحمان کمش صاحب میں کافی نینے نینے واپس آتی بات سنیں پولیس نے محترمہ میری بات سنیں ابھی بات کرنے کے مجھے آباد کرنے دے آپ دونوں حضرات سے میری گزارش ہیں میں آپ کے پاس آپ کی باری پر واپس آؤں گی خلیل صاحب خلیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی گزشتہ کچھ پروگرامز جو آپ نے کیے میں نے دیکھے اس میں ایک سب سے بڑا اعتراض جو آپ کو بھی تھا وہ ان ناروں کے اوپر وہ جو بانرز اور پوسٹر اٹھا کر اور وہ جو ایک گریس ختم ہوتی ہوئی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کی گریس کو لے کر آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو پچھلے سال ہم نے عورت مارچ دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹرز اور بینرز اور اس پر کچھ ایسی نامناسب باتیں جس پر ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا جو خواتین کی حقوق کے حوالے سے کافی بات کرتے ہیں تو اب یہ والی چیز تو عدالت نے اس میں سے مائنس کر دیئے کہ اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ اسی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید اس کوئی میں ایک ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں اچھا پہلے تو دونوں پینلسٹ جو میرے ساتھ ہیں ان کو میری طرف سے بڑا بسد احترام سلام میرا اور آپ دونوں سے گزارش ہے آپ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں بات نہیں کی جب میں بات کر رہا ہوں لیلہ بیچ میں مت بولیے گا تاکہ پتا چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک اپینین تھا میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اپینین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیز اور گھٹیا نارے کو منحا کر دیا جائے تو میں اس کر رو فرق کے ساتھ ماروی سرمہ صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے اور میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے بیچ میں مت بولو تم تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مرضی چلاتا تو ہو رہے ماروی صاحب اپنے جسم پر جاکے آپ اپنی باری پر بات کریں گے ماروی صاحب کی ماروی صاحب کی تیرا جسم ہے کیا بی بی دھھکتا نہیں ہے اس پر مرضی ہے وہی اور عورت کی جسم پر کوئی دھھکتا نہیں ہے میں آپ سے رکریسٹ کروں گی ماروی صاحبہ ماروی صاحبہ اپنی باری پر میں آپ کے پاس واپس کی تیرا جسم ہے کیا بی 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 بولنے دے ان کو میں تحقیق کر رہی ہے بے ہیائی کی تحقیق کر رہی ہے تیری ایسی کی تحصیح بات تبیزی نگرہوں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بہت واشنہ کی جگہ بھی چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھکتا ہے نہیں کوئی مرد اس کو اپر شکل دیکھا بڑی جاکہ خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سبات میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بس اترام کہا سلام کی اور ارض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری میری ایک بحق سنی آپ نے جس نے گالی سے ہے ابھی اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہا ہے آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے پھر اپنی باری پہ بات کیجئے گھٹیا آرس کو لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب بات جائی چلی طرح یہ میں بات کرنا آپ اپنی بات پوری کریں چھیک کریں آپ میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولب نہیں ہو پا رہے فور دی لاس سیونٹی ٹو جیئرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گی خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں یہ باہر نکلتی اپنے دیکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو باروڈ ایکانومی باروڈ کلچر باروڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو لیکن بدقسمتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ what is this عورت مارچ کون باشعور مردہ میں بار بار چیز کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق علمبردار نہیں ہیں اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان کو ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صفت میں کھڑے ہیں میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ آئی ام ڈیورسٹ آئی ام ہیپی وہ بھائی خدا کے واسطے میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں میں تو موریلیٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں اللہ کے واسطے یہ شریع طور پر تو چھوڑیے اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی ان پینتیس چھتیس عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے خوشی ہے مجھے بات کرنے دیجئے گا کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ آپ کسی مول پر جائیے آپ ساری ویمن ویر ویرس کی آؤٹلیٹ دیکھئے اور من ویر کی آؤٹلیٹ دیکھئے سی دنمبر سی دن منی ایکسپینڈڈڈ ان بائنگ ویمن کلوٹس ان سی دن منی سپینڈڈڈ ان بائنگ ویمن کلوٹس وہاں بہت کروں تیزہ آپ دردی بن کرو کیا ہر مرد یہاں صبح تیزہ آپ کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے ہیں جو جی میں دیتیوں آپ کو جو جی میں دیتیوں آپ کو موقع یہ فضول پر نہیں بلکل بچی بکواس بند کر اس کے لئے مجھے رائے واپس feeler کیا فوق ně Đیخologie ڈیو repeated چھوڑ ب Continnal میکینی گونگ ننجد اب